اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جن لوگوں نے روکنا تھا جرائم کو انہی کے سامنے میرے جس میری مرضی کرنے والیاں آوار گیاں کریں تو پھر کون روکے گا جرائم کو عام کوئی پبلک کا شخص پہنچ کے اس طرح کے ویڈیو ریکارڈ کر کے دکھا دے حمد ہے اگر کسی کی نہیں کر سکتا تو یہ لوگ کیسے کر گئے اور اس قدر نیم برہنہ اور برہنہ حالتوں میں کیسے خواتین جاتی ہیں اور جا کے اس قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کر لیتی ہیں اور آخر کار ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا میرا جسم میری مرضی کرنے والیوں کو ریاست پاکستان میں جو کہ اسلام کے نام بیمار سے وجود میں آئی اس میں اس قدر آزادی آخر کار کیوں حاصل ہے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور اس ویڈیو کے سامنے آتے ہی تنقید خوب کی جا رہی ہے افاج پاکستان پہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے یہاں فوجین اور جوان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سامنے ایک میرا جسم میری مرضی کرنے والی عورت مارچ والی جاتی ہے اور وہ تقریباً ملٹے سیدھے کامو کے ذریعے سے اٹریکشن حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے فوجی کے ساتھ اس نے ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی فوجی کا فیس بھی سامنے آ گیا اور فوجی صاحب اس کی طرف بڑی خوشی سے دیکھ بھی رہے ہیں اب یقیناً عوام جو تنقید کر رہی ہے جس کے الفاظ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس عوام کے خلاف ایکشن کا سوچا جا سکتا ہے لیکن شاید اس خاتون کے خلاف ایکشن کا نہ سوچا جائے حالانکہ ایسے لوگوں کو جو کہ پورے پاکستان میں مختلف جگوں پہ بےہود کیاں دکھاتے ہیں ان لوگوں کو کنٹرول کیا جانا چاہیے ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے آپ آرادی جیگا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے ضرور کمیٹ کیجئے آج کی ویڈیو شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ساتھ میں بلیکن بھی پریس کیجئے گا اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کیا ان میں سے کس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے عوام کے خلاف جو ان کے خلاف بولتی ہے یا فوجی اس اہلکار کے خلاف یا اس خاتون کے خلاف ضرور کمیٹ کیجئے گا